ناموسِ حسارت کے بھی محافظ ہیں ناموسِ دینِ مصطفیٰ کے بھی محافظ ہیں ہم حضور کی امت کے کردار کے بھی محافظ ہیں ہم ایک ایسا کردار پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جو نمونہ ہو اور یہ کردار الحمدللہ ہم نے پیش کیا ہے اور کرتے رہیں گے اب جو صورتحال ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ کچھ مولوی ان کا ذکر پہلے بھی میں کر چکا انہوں نے اس مسئلے پر فتنہ پروری شروع کر دیئے مسئلہ ان کا محبتِ رسول نہیں ہے مسئلہ ان کا عشقِ رسول نہیں ہے مسئلہ ان کا کچھ اور ہے مسئلہ ان کا بغض اور حسد ہے جو تیس سالوں سے ان کے اندر بھرا ہوا ہے اور تیس سالوں سے تحریک کو ملنے والی ہر کامیابی ان کے دل کو اتنا زیادہ بغض اور حسد سے بھر رہی ہے اور تیس سالوں سے انہوں نے کوشش کی ہے اس قائد پر اس تحریک پر مختلف الزمات لگانے کی آپ کو علم ہے غیر مقلد کا الزم لگا آپ پر یا نہیں لگا لگا دیئت کے مسئلے پر اور امام آدم کا تحفظ اور امام آدم کے مقام کو پوری دنیا میں ثابت کرنے والا پوری دنیا میں اس وقت کون ہے شیخ الاسلام جب وہ الزم لگایا تو ناکام کام نہ آیا پھر یہ کہا کہ دیئت دیوبندی ہو گئے ہیں یہ سنی نہیں ہے یہ کہا گیا ہے نہیں کہا گیا ہم انہیں سنی نہیں مانتے ایک مولوی جو گجران میں تکلیر کرتے ہیں ایک میٹنگ میں میرا ان سے آمنہ سامنہ ہو گیا حضب الہناف میں انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا پورے پاکستان کی آرے سندھ کی قیادت وہاں پر جمع تھی مجبوراً اس حالت میں وہ مولوی آ گیا تھا قائد محترم کو مناظرہ کے چیلنگ دینے والے تو قائد محترم کو کیا چیلنگ دیتے ہو قائد محترم کے پوتا شاگرد کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے شاگرد کا دور کی بات ہے قائد محترم کے ایک تارکل کیا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جسرائی علم میں دینی نہیں پڑھا یہ کیا لگائیں گے مناظرہ کریں گے قائد محترم کے ساتھ مناظرہ کریں گے اپنا مقام دیکھو اپنا قط دیکھو قائد محترم کو مناظرہ کے پوتا دیتے ہو شرم نہیں آتی تم کو آسمان پر کٹتے ہو سائیکل ہو کر جہاز کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہو پتہ ہے کہ جہاز زمین پر آ کر نہیں جل سکتا پتہ ہے کہ جہاز ہے وہ زمین پر نہیں جل سکتا کہتے ہو جہاز نیچے آ کر میرے ساتھ چلے پاگل بے وقوف تم کیا چلنگ دیتے ہو میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ وہ شخص آ جائیں قائد محترم کے پوتا شکرد کے سامنے آ جائے آج ہمارے کالیج اپ شریعہ میں چوتھے ساتھ پڑھنے والے ایک طالب علم کے سامنے آ جائے وہ وہاں سے آئے میں قائد محترم کے شاگرد کے شاگرد کا شاگرد اس کے سامنے پیش کروں گا اگر وہ اس کو حیرہ دے پھر قائد محترم کے شاگرد کی بات کرے یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں اور سنیں یہ بندہ جو گجرات والا آ کر قائد محترم کو منازلہ کا چالین دیتا ہے اس کے سامنے آلہ سنت اور سنیات پانسل کی ساری قیادت بوجود تھی حضب الہناف کے مدان میں حضب الہناف کے گرون میں میٹنگ ہو رہی تھی ہم وہاں پر گئے تحریک کے چار کارگنگے میں وہاں پر گیا اس نے وہاں پر یہ ارزام لگایا کہ ڈاکٹر تحرول قادری سنی نہیں ہے میں نے دو جنلے کہے اور آلہ سنت کے رہنمہ اسے یہ کہہ رہے تھے تپیر صاحب چکوہ جائے منازل قرآن سے برا اہل سنت کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے دنیا میں میں نہیں کہہ رہا تھا بہر جائے بہر سے یہ میں نے نہیں کہا وہ لوگ یہ کہنے میں مجبور تھے جو قائد محترم کے خلاف کتابیں لکھتے تھے انہوں نے بے کہا نہیں منازل قرآن کا اہل سنت کے لیے کام اور منازل قرآن کا پوری دنیا میں تنمیمی نفس جیسا ہے نیتورگ جیسا ہے ایسا کسی اور کا نہیں ہے یہ بات وہاں کہنے پر مجبور ہو گئے پوچھے حنیف طیب صاحب سے پوچھے صاحب عددہ فضل کریم سے پوچھے غلام محمد فیالوی صاحب سے پوچھے حلسید کی ساری قیادت سے جو حضور حناف میں موجود تھی کیا اس نام نے مفتی اور پی اور مکرر کی زبان وہاں پر بند ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی آج وہ شیخ علیہ السلام کو مناظرے کا چیلنگ دیتا ہے وہ مناظرے کا کیا چیلنگ دے گا قائد محترم کو وہ تو قائد محترم کے ایک پہتے شاکلت کا مقابلہ نہیں کر سکتا قائد محترم کو مناظرے کا چیلنگ دے کر اپنا قد بڑھانے کی کوشش کرتے ہو میڈیا تبھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو ظالمہ تم تو ایسے بھی رہی ہو کہ اخبار میں پرس ریج بھیجو کہ تاہرالقادری کو چیلنگ دیتا ہوں یہ تو سیکلر اخبار نویت بھی جانتے ہیں کہ اس جس کا تاہرالقادری کے تو ادنا شاکلت سے بھی مقابلہ نہیں ہے وہ تو تمہاری پرس کفش کو ہی کفرج نہیں دیں گے تم ہمارا کیا مقابلہ کرو گیا آ کر اپنے آپ کو دیکھو تو یہ جو مناظرے کے چیلنگ دینے والے لوگ ان کے اندر حسد برا ہوا ہے یہ اہل سندر سے نکالتے رہے اہل سندر سے نہیں نکال سکتے پوری دنیا پر ثابت ہو گیا کہ اہل سندر کیا سندر مسلمہ کا کوئی لیڈر ہے تو شیخ بن اسلام ڈاکٹر تاہرالقادری ہے اندہ ایک ہزار سال تک اس قدی میں اسلام کو پہچانا جائے گا تاہرالقادری کے نام سے پہچانا جائے گا اسلام کی شناخت ہوگی تاہرالقادری ہوگی لوگ اسلام کا حوالہ دیں گے تاہرالقادری کے نام سے دیں گے تم مر جاؤ اپنے بغض میں تم مر جاؤ اپنے حسد میں تاہرالقادری کو یہ شان اللہ کے رسول کے قدموں کی خیرات سے ملی ہے حضور کی قملے کے صدقے سے ملی ہے حضور کی پوچھوں سے ملی ہے تم جیسے آزاروں لاکھوں موفیدی اگر تے ہو جائیں تو قائدہ موقعہ تاہرالقادری کے اس مقام کا بال بھی کا نہیں کر سکتی تم اپنے بغض میں مرو گے تم اپنے حسد میں مرو گے تم اپنے بغض اور حسد میں مر جاؤ گے قرآن مجید نے اللہ سبحانہ وتعالی نے اشارت فرمایا موتو بغیزکم انہی لوگوں کے بارے میں ایسے لوگوں کی طرف میں اشارہ کیا موتو بغیزکم تم اپنے غیز غصے حسد اور اس بغض کی آگ میں مر جاؤ یہ بدعا ہے تمہیں اللہ کی زمان میں یہی جملے آج ہم تمہاری طرف لوٹاتے ہیں اپنے بغض اور حسد کی آگ میں جائے کے مر جاؤ گے مناجرالقران کا بال بھی کا نہیں کر سکو گے تو عزیزہ نے گرامی قدر سنیت سے نکالنے کی کوشش کی پوری دنیا میں سنیت اور اسلام کی شراح کون بن گیا ڈاکٹر تہرالقادری پھر خارجی الزہن لوگوں نے امت مسلمہ اور علیہ السنت کے ذہن کو خراب کیا ہوا تھا اہلِ بیعت کے نام کو شیعت سمجھا جاتا تھا حضور کے خانوادے پر حملہ تھا حضور کے خاندان پر حملہ تھا حضور کے خانوادے کی بات نہیں ہوتی تھی امامِ حسین علیہ السلام کہا جائے تو یہ بریلزی مولوی پر شیعت کا فتوہ لگا دیتے تھے ایک دوسرے کو السلام علیکم کہہ لیں گے حضور کے نواسے کو علیہ السلام کہا جائے تو کہتے تھے یہ جائز نہیں ہے ان مولویوں کے یہ فتوے ہیں یا نہیں ہیں اس حد تک بخش اہلِ بیت میں خارجیر کے سر سے مبتلا ہو چکے تھے پریشی شاک علیہ السلام نے محبت اہلِ بیت کا مبتت اہلِ بیت کا تعدیم اہلِ بیت کا پرچم بلند کیا تو پھر انہوں نے ادھو شاک علیہ السلام کے شیعت کے فتوے لگانے شروع کر دیئے لگائی یا نہیں لگائی لگائی شیعت کے فتوے یزید کے خلاف ہم نے بات کی یزید کے کفر کے اوپر بات کی ان کو حضم نہیں ہوئی شیعت کا فتوے لگا دیا اللہ جانے یدید سے ان کا کیا تعلق ہے اللہ کوئی سے کوئی تو تعلق ہوگا نا کہ کفر کا فتوہ لگے یدید پر اور مرار اٹھے ادھر جس کے افاظ میں مرار آتا ہے وہاں مرار اٹھے کفر کا فتوہ لگے یدید پر تو ظالمہ یدید سے تمہارا تعلق ہے یا حسین سے تمہارا تعلق ہے یدید کو کافر کہنے والا تم اسے شیعہ کہتے ہو ظالمہ تو شیعت کا فتوہ لگا دیا کتابیں لکھ دیں تقسیل کر دیں حضروں کی تعداد میں سمجھے کہ ہم نے تائر اور قادری کو شیعہ قرار دے دیا پھر جب رافضیوں نے صحابہ اکرام کے خلاف زبان کھولی تو پھر انہی کے دوست یہی برعیلویت اور اعلیس کی باتیں کرنے والے برطانیہ کی سرزمین میں جمع ہوئے میٹنگ کی فون کیا اور شیخ علیہ السلام سے عرض کی کہ اہل سنت اور اسلام اور شہین کریمین سیدنا ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایسے حملے کیے جا رہے ہیں کہ جن کا دفعہ ہمارے لئے ممکن نہیں ہے ان کا دفعہ آپ ہی کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے شان علی کے دفعہ کیا تھا اسی طرح آئے شان ابو بکر صدیق اور شان عمر فاروق کا بھی دفعہ کریں جب انہیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے پھر شیخ علیہ السلام کے قدوم میں یہی آکے گرتے ہیں پھر جب قائد عبودرم نے وہ خطار کیے پینتالیس پچاس زنٹے کی ریکارڈنگ کروائی شان ابو بکر صدیق اور شامل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمعین وہ سیڈیز آپ کے سامنے موجود ہیں تو اس اتنے رافضیت کا خاتمہ ہوا اب ان کی زبانیں بند تھیں درشتگردی کے حلافوں میں نے پوری دنیا میں اسلام کی پہچان ڈاکٹر تحرال قادری کو بنا دیا تھا ان کو تکلیف ہوئی ہوئی تھی ان کی رات کی نیدیں احرام تھیں کیوں؟ حسد اور دوستی بجا سے اور پھر جب بمبلے میں آدمی امن کانسنس ہوئی اور اسلام کا پرچم پوری دنیا میں انہیں بلند ہوتا نظر آیا ہم اسکرانی کے بریٹ فارم سے اور بمبلے ہرینے میں جب انہیں لا الہ الا اللہ 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 اکبر کا فرد کرتے ہوئے غیر مسلم بھی نظر آئے اور کسیدہ بردہ شریف کی ریدم میں پورے کا پورا بمبلے حال جس میں سکھ بھی تھے حیسائی بھی تھے مسئلہ بھی تھے اور مسلمانوں کی بھی بڑی تعداد تعداد تھی وہ جھومتا ہوا نظر آیا حضور کے ذکر کا یہ خلقلہ حضور کے ذکر کا یہ حلق حضور کے ذکر کی یہ مرتبت اور حضور کے ذکر کا یہ بلند ہونا جو بمبلے ہرینہ میں جو انڈیا کے گانوں سے گوئیتا تھا کبھی امریک کے رگریزی گانوں سے گوئیتا تھا واقع سیدہ بردہ شریف کی آوازیں جب مناجر اکران کے پیٹ فارم سے بلند ہوئی تو ان ظالموں نے یہ نہ سوچا کہ آواز بلند ہو رہی ہے مناجر اکران کے بغض اور حسد میں ان کی رات کی مہدیں پھر کیوں کہ مناجر اکران اور ڈاکٹر تحر القادری کا بغض اور حسد ہے اور پھر انہوں نے یہ معاملہ نکلا یہ بیان آیا تو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہاں جملے کہے اس نے کہ ہم تحر القادری کا پیشہ کریں گے پاکستان میں پیشہ کریں گے علمی محاکمہ کریں گے پاکستان سے باہر جائیں گے ظالم تجھے اپنے گھر سے باہر نکلنے کی فرصت نہیں ہوگی تو تحر القادری کا کیا محاصبہ کرے گا انہوں نے یہ سمجھا اب وقت کا اتھیار ہمارے آٹھ میں آ گیا گساخی رسول سے بڑا بھی کوئی اقرار ہے ان کے پاس گساخی رسول قرار دے دیا نعوذ باللہ تحر القادری کو اور پھر بڑے مچنکے کہنے لگے کہ اب دیکھیں گے کیا ہوگا ہاں تحر القادری کو تم گساخی رسول کیا قرار دوگے اب دیکھو کہ تمہارا کیا حال ہوگا نعوذ باللہ بن ذالک تو انہوں نے پھر یہ کیا انہوں نے سمجھا کہ اب تحر القادری کے خلاف ایک سادش بنائی جائیں فتحے لگائے جائیں اسمس کیے جائیں یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا جائیں نعوذ باللگائے جائیں جلوس نکالے جائیں بھئی جلوس تم نکالتے ہیں تمہاری تحریک ہم نے تمہیں منع کیا ہے نکالو جس کو رہا کروانا ہے تو کرواؤ ہم تمہارے رہاستے میں رکاوٹ ہیں ہمیں درمیان میں کیوں لے کے آتے ہو ہمیں درمیان میں لے کے آتا ہے ان کا بغض ان کا حسد ان کا قینہ ان کی دشمی وہ درمیان میں لے کر آتی ہے لہذا یہ انہیں ایک موقع ملا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہم منحاج القرآن کے گرد محاصرہ کریں گے ظالمو منحاج القرآن کے گرد محاصرہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی اس لیے کہ منحاج القرآن کا تحفظ حضور کے نالے کر رہے ہیں حضور کی کمری کر رہی ہے حضور اللہ حضور صلی 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 اللہ وہ اگر ہندوستان میں بھی ہوگا اس کے اوپر سے چادر بھی ہر جائے گی تو میں جا کے وہاں بھی اس کی مدد کروں گا اور ظالمہ سنو مناجر اکران کے بارے میں شیخ حبدالقادر جلانی کے یہ روانی ویڈا ہے کہ جو مناجر اکران کا رفیق ہے وہ حضور سیدنا غوث اعظم کا براہ راست مرید ہے اب مقابلہ کر سکتو غوث اعظم کا تو آئے مناجر اکران بھی حملہ کرو مناجر اکران کا دفعہ ہم نہیں کریں گے مناجر اکران کے دفعہ سیدنا غوث اعظم شیخ حبدالقادر جلانی کرنے والے ہیں ان کے مقابلے میں آف سکتی ہو تو آؤ حملہ کرو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ مناجر اکران پر حملہ کا کیا مطب ہے اب انہیں ایک ایسا جواب مل گیا کہ ان کی ساری تلواریں ان کی آفت سے چھین لی گئیں یہ فتوے کی خواہ وہ کافروں مشکر قرار دینے والے ہوں خواہ وہ گستاخر رسول قرار دینے والے ہوں ان کا ایک علمی محکمہ ہو گیا ایک تجدیدی کام ہو گیا ایک سرکوبی ہو گئی ایک سو دو سو سات سے جس فتنے نے برے صغیر پاک اور ہند کو اپنا شکار بنایا ہوا تھا اب وہ فتنہ ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ اس خطاب سے اور اس کام سے وہ سمیرا تلو ہوگا جہاں کسی کو جلت نہیں ہوگی کسی کو غصاف رسول واجب القطر یا کافر اور کسی کو بدد اکرار دینے کی ہر کسی کو ان قواہت اور ذوابت سے گزر کرانا پڑے گا پھر بات کرے گا صرف نائک پہ آ کر نعرے نہیں لگا اور تقریر